اشہدو اللہ ایلاہ ایلا اللہ بہدہو لا شریک لہو با شہدو انہا محمدًا عبدہو و رسولو اما بعدو فاوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ملک یوم دین ایلاہ کن عبدو و ایلاہ کنستائین اہدین سراط المستقین سراط اللہ زینو انہمت علیہم سراط اللہ زینو انہمت علیہم ویر المغزوب علیہم و لزالیل ما کانا محمد ابا اہد من رجالکم و لیکن رسول اللہ و خاتم النبی جی و کان اللہ بے کل شیئن علیمہ یا ایوہ اللہ زینو آمان اذکر اللہ ذکر کسیرم و سبے ہو ہو بکراتم و اصیلہ سورت اہزاد کی تین ایت ابھی میں نے پڑی ہیں ایت نمبر اکتالی اور بیالیس اور ترتالیس ان آیات کا جو تردنہ جناہم برزا تحرم صاحب نے کیا ہے وہ میں آپ سب کو پڑ کر سناتا ہوں سناتا ہوں اللہ تعالی ان آیات میں فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے ایسے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ وہ اللہ کا رسول ہے اور سب نبیوں کا خاتم ہے اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا ذکر قصد کے ساتھ کیا کرو اور اس کی تسبیح صبح بھی کرو اور شام کو بھی کرو یہ جو ترجمہ پڑھا ہے میں نے جناب مرزا تحرم صاحب کا یہ ترجمہ پڑھا ہے تو خاک سار اپنا ترجمہ بھی آپ لوگوں کو پڑھ کر سنا دیتا ہے اس عید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیہین ہیں اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے یہ تو خاک سار ترجمہ اس عید کا کر رہا ہے اس کے علاوہ میں جناب مولانا مودودی صاحب کو بھی ترجمہ اس عید کا یعنی صورت احضاب کی عید نمبر اکتالیس جماعتی احمدیہ کے مطابق اور ہمارے جو دوسرے مسلمان بھائیوں ان کی مطابق عید نمبر چالیس ہے تو جناب مولانا مودودی صاحب کا ترجمہ اس عید کا اس طرح ہے وہ لکھتے ہیں لوگو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیہین ہیں اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے علاوہ اس کے میں جناب مولوی محمد علی صاحب کا ترجمہ بھی اس عید کا جو وہ نے کیا ہے وہ پڑھ کر سنا دیتا ہوں وہ اس عید کا ترجمہ حصہ کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں اور اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے تو خاک سا نے یہ مختلف قسم کے اس عید کے ترجم جو ہیں میں آپ لوگوں کو پرکر سنائے ہیں تاکہ سامین کو پتہ لگ جائے کہ مختلف احباب نے اس عید کریمہ یعنی سورت احباب کی عید نمبر اکتالیس کی کیا کیا ترجم کی یہ ہیں سامین اکرام اس عید میں یعنی سورت احباب کی عید نمبر اکتالیس میں اللہ تعالی نے ہمارے پیارے نبی حتم محمد مصطفیٰ احمد مجتویٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین فرمایا ہے یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام خاتم النبیین سے کیا مراد ہے کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے سے یہ مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں یعنی زمانے کے لحاظ سے آپ آخری نبی ہیں اور اب آپ کے بعد دنیا میں کوئی نبی محبوس نہیں ہوگا اور اگر ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام خاتم النبیین سے یہی مراد لیں تو کیا قرآن کریم سے بھی ان معنو کی تصدیق ہوتی ہے یا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام خاتم النبیین کے کوئی اور معنی ہے اور اگر کوئی اور معنی ہے تو وہ قرآن کریم کی روشن میں کیا معنی ہو سکتے ہیں خاک سار کے قرآن کریم کے فہم کے مطابق آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام خاتم النبیین کے معنی نبیوں کو ختم کرنے والے نہیں ہو سکتے اور اس کی چند وجوہات ہیں اب میں ان چند وجوہات کا بڑے اکسار کے ساتھ یہاں پر ذکر کرنا چاہتا ہوں قرآن کریم کی پہلی سورت جو ہے وہ سورت فاتح ہے جس کے ابھی میں نے تلاوت کی ہے دوبارہ میں اس کی تلاوت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سورت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی امیدین ایاکا نابدو و ایاکا نستائین اہدِ نصرات المستقیمہ سرات اللہ زینہ ان امت علیہم غیر المغزوب علیہم بل الظالمین طرز میں اس سر ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے تمام حمد اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے بے انتہا رحم کرنے والا بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے جزا سزا کی دن کا مالک ہے تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں ہمیں سیدھے راستہ پر چلا ان لوگوں کے راستہ پر جن پر تُو نے انام کیا جن پر غضب نہیں کیا گیا اور جو گمراہ نہیں ہوئے تو یہ سورت فاتحہ ابھی میں نے پڑھی ہے اس کا ترمیم میں نے پڑھ دیا ہے سورت الحجر کی عیت نمبر اٹھاسی میں اسی سورت فاتحہ کو سبعہ مسانی بھی فرمایا گیا ہے مثال کے طور پر وہ میں پڑھتا ہوں وہ عیت کریمہ اللہ طرح فرماتا ہے یہ سورت الحجر کی عیت نمبر اٹھاسی ہے وَلَكَدْ آتَيْنَا وَلَكَا سَبْعًا مِّنَ الْمَسَانِيمِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ اور یقین ہم نے تجھے سات بار بار دورائی جانے والی آیات اور قرآنِ عظیم عطا کیے ہیں سامین اکرم ہر نماز میں ہم مسلمان اس سورت کی تلاوت کرتے ہیں یعنی سورت فاتحہ کی اس کے بغیر ہماری نماز نہیں ہو سکتی اور یہ سبعہ مسانی بھی ہے ابھی میں نے وہ عیت بھی پڑھ دی کہ اس کا اللہ تعالی نے اس سورت کا یہ پہلی سورت ہے قرآنِ کریم کی اور قرآنِ کریم میں سورت الحجر میں بھی اللہ تعالی نے اسی سورت کی متعلق فرمایا ہے کہ میں نے تمہیں سات بار بار دورائی جانے والی آیات اور قرآنِ عظیم انیت کی ہے اس سورت میں یعنی سورت فاتحہ میں اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو یہ دعا سکھائی ہے کہ اے میری بندوں مجھ سے سیدھے راستے کی طرف حدیعت کی دعا ماننا یا مجھ سے سیدھے راستے کی طرف حدیعت طلب کرنا جیسا کہ اللہ تعالی صورت فاتحہ کی آیات 6 اور 7 میں فرماتا ہے اہد نصرات المستقین سرات اللہ زینہ عنمت علیہم غیر المقذوب علیہم بل الظالم ہمیں سیدھے راستے کی طرف حدیعت دے ان لوگوں کے راستے کی طرف حدیعت دے جن پر تُو نے انام کیا جن پر نہ تو تیرا غزب نازل ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے اب یہاں پر سامنے کرم دو سوالات پیدا ہوتے ہیں وہ دو سوال اس طرح ہے کہ سوال نمبر ایک یہ ہے کہ یہ سرات مستقین کی طرف حدیعت کیا ہے جس کے متعلق اللہ تعالی ہم مؤمنوں کو حکم فرمایا ہے کہ سیدھے راستے کی طرف حدیعت اے میرے بندوں تم مجھ سے مانگنا یہ سرات مستقین کی طرف حدیعت کیا ہے یہ پہلا سوال ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ منعم علیہ گروہ کیا ہے اور اس گروہ میں شامل ہونے والے کون لوگ ہیں یعنی سرات اللہ زینہ انمتا علیہم غیر المغذوب علیہم بل الظالم سامنے کرم پہلے سوال یعنی یہ کہ سرات مستقین کی طرف حدیعت کیا ہے اور اس حدیعت سے کیا مراد ہے اس سوال کا جواب اللہ تعالی نے ہم مسلمانوں کو سورہ انعام کے رکوع نمبر دس میں دیا ہو ہے اللہ تعالیٰ سورہ انعام کی آیات چوراسی تا اکانمی میں فرماتا ہے وَطِلْكَ حُجَّةُ نَا آتَيْنَا حَا اِبْرَحِيمًا عَلَا قَوْمِ نَزْفَعُ دَرْجَاتٍ مِّنْ نَشَا اِنَّا رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَحَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَاكُوبَ قُلَّنْ مُحَا دَيْنَا وَلُوْحَمْ مُحَا دَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَتِهِ دَوْدَا وَسُلِمُونَا وَأَيُّبَا وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَخَارُونَ وَقَذَلِكَ نَجْزِلْمُسِنِينَا وَظَكَرِيَا وَيَحْيَا وَإِسَى وَإِلْيَاسَ قُلَّنْ مِنَ السَّالِحِينَا وَإِسْمَيْلَى وَالْيَسَاءَ وَيُنُسَا وَلُوتَا وَقُلُّمْ فَذَّلْنُا عَلَى الْآلَمِينَا وَمِنْ آبَئِهِمْ وَذُرِّيَاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَجْتَ بَيْنَا هُمْ بَحَدَيْنَا هُمْ إِلَى سِرَاتٍ مُسْتَقِيمِ ذَلِكَ هُدَ اللَّهِ يَحْدِي بِهِمْ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَا أَشْرَكُ لَحَبِتَا أَنْهُمْ مَا كَانُونَ يَعْمَلُونَ اُلَائِكَ الْعَزِينَ آتَيْنَا هُمْ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالْنَبُوَّةِ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَا أُلَائِ فَقَدْ وَقَّلْنُونَ بِهَا قَوْمًا لَيْسُ بِهَا هَا أُلَائِ فَقَدْ وَقَّلْنُونَ بِهَا قَوْمًا لَيْسُ بِهَا اُلَائِكَ الْعَزِينَ آتَا بِكَافِرِينَ اُلَائِكَ الْعَزِينَ حَدَ اللَّهُ فَبِهُدَاهُمْ مُقْتَدِهِ قُلَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرِ اِنْ هُوَا اِلَّا ذِكْرَ لِلْآلَامِينَ یہ صورت انعام کی آیات ہیں جن کی ابھی میں نے تلاوت کی ہے عید 84 سے 91 تک ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہماری حجت تھی جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے خلاف عطا کی ہم جس کو چاہتے ہیں تک جات میں بلند کر دیتے ہیں یقیناً تیرا رب بہت حکمت والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے اور اس کو یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور اس کو ہم نے اسحاق اور یعقوب بتا کیے سب کو ہم نے حدیت دی اور نو کو ہم نے اس سے پہلے حدیت دی تھی اور اس کی ضروریت میں سے دعوت کو اور سلیمان کو اور عیوب کو اور یوسف کو اور موسیٰ کو اور حارم کو بھی اور اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو جزا عطا کیا کرتے ہیں اور زکریہ اور یحیٰ اور عیسیٰ اور علیہ السلام کو بھی یہ سب کے سب سالحین میں سے تھے اور اسماعیل کو اور علیہ السلام کو اور یونس کو اور لود کو بھی اور ان سب کو ہم نے تمام جہانوں پر فضیلت بخشی اور ان کے عواؤ اعداد میں سے اور ان کی نصروں میں سے اور ان کے بھائیوں میں سے بھی بعض کو فضیلت بخشی اور انہیں ہم نے چن لیا اور سراتی مستقیم کی طرف انہیں حدیت دی آگے اللہ فرماتا ہے سامنے کریم یہ ہے اللہ کی ہدایت جس کے ذریعے وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے جس کی چاہتا ہے راہنمائی کرتا ہے اور اگر وہ شرک کر بیٹھتے تو ان کے وہ عمال ضائع ہو جاتے جو وہ کرتے رہے یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی پس اگر یہ لوگ اس کا انکار کر دیں تو ہم یہ معاملہ ایک ایسی قوم کے سپورد کر دیں گے جو ہرگز اس کے منکر نہیں ہوں گے یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے حدیت دی پس ان کی اس حدیت کی پیروی کر جو اللہ ہی نے عطا کی تھی تو کہہ دے یعنی یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی عطم محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ سلم کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے تو کہہ دے کہ میں تم سے اس کا کوئی عجر نہیں مانگتا یہ تو تمام جہانوں کے لیے محض ایک نصیت ہے سامین اکرم ان آیات میں ابھی جو میں نے پڑھیں ہیں صورت انعام کی آیت نمبر 84 سے 91 تک اور ان کا ترجمہ بھی پڑھا ہے ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ سرات مستقیم کی طرف ہدایت وہ ہوتی ہے جس کے ملنے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نبوت کا مقام بخش دیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے صورت انعام کے مذکورہ رکوع میں 18 نبیوں کا ذکر فرمایا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا ہے کہ یہ سارے سیدھے راستے کی طرف ہدایت یافتہ لوگ تھے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری سیدھے راستے کی طرف ہدایت یہی ہوتی ہے کہ میں اپنے بندوں کو نبوت کا انعام دے دیا کرتا ہوں تو صورت انعام کا یہ جو آیات ہیں یا رکوع ہے دسمہ یہ اس کا قطع ثبوت ہے کہ سیدھے راستے کی ہدایت دے کر اللہ تعالیٰ اپنے محمد بندوں کو نبی انعام بخش دیا کرتا ہے اور یہ 18 جو نبیوں کو ذکر اللہ نے فرمایا ہے میں ان کا بھی یہاں پر ذکر کر دیتا ہوں نام لے کے تاکہ سامین کو پتہ لگ جائے یہ وہ کون کون سے نبی تھے جن کی حوالہ سے اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فرمایا ہے کہ میں نے ان سب کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت بخشی تھی اور سیدھے راستے کی طرف ہدایت ہی امت محمدیہ میں سورس فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے کہ یہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت مجھ سے معنی ہے وہ انبیاء اس رہا ہے کہ نمبر ایک ابراہیم نمبر دو اسحاق اللہ علیہ السلام اور یعقوب اللہ علیہ السلام نو دعود سلمان عیوب یوسف موسیٰ حرون ذکریہ یہیہ عیسیٰ علیاس اسمائیل اور الیسیٰ یونس اور لوت یہ 18 نبی ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے اپنے ان آیات میں ذکر فرمایا ہے اور ان کے متعلق فرما دیا کہ میں نے اپنے ان بنتوں کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت بخشی تھی اب سوال ہے کہ اگر سیدھے راستے کی ہدایت سے مراد نبیوں والی نعمت ہے تو یہ دعا اللہ تعالیٰ ہم ممنوں کو خود سکھاتا ہے کہ تم مجھ سے سیدھے راستے کی ہدایت مانگو تو میں تمہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت بخش کر تمہیں نبی نعمت ضرور بخشوں گا اب سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے کر اللہ تعالیٰ نے کس کو نبی انام بخشنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے یہ اس کا فضل ہے وہ جس کو چاہے بخش دے جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورت جمعہ میں یہ اللہ کا فضل ہے وہ جس کو چاہے دے اور اللہ بڑے فضلوں والا ہے سورت فاتح کی ایت چھے سے اور اسی طرح سورت انام کے دسویں رکو سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو خاتم نبیین کا مقام بخشا ہے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے پیارے نبیحت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب زمانے کے لحاظ سے آخری نبی ہیں اور اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ کسی انسان کو نبی انام نہیں بخشے گا یہ ثابت ہوتی ہے بات میرے علم کے مطابق سامن اکرام اس حدیعت کے علاوہ قرآن کریم میں سے کوئی اور حدیعت ثابت نہیں ہوتی اگر اس سیدھے راستے کی حدیعت اگر اس سیدھے راستے کی طرف حدیعت سے کچھ اور مراد ہے تو پھر علماء دین سے میری گزارش ہے کہ وہ مجھ خاک صاحب کو اس حدیعت سے اگاہ فرمائیں اب ہم آتے ہیں اپنے دوسرے سوال کی طرف دوسرا سوال اس طرح ہے کہ یہ منیم علیہ گروہ کیا ہے اور اس گروہ میں شامل ہونے والے کون لوگ ہیں کہ یہ منیم علیہ گروہ کیا ہے اور اس گروہ میں شامل ہونے والے کون لوگ ہیں اللہ تعالی نے قرآن کی میں ہماری اس سوال یعنی کہ یہ منیم علیہ گروہ کیا ہے اور اس گروہ میں شامل ہونے والے کون لوگ ہیں اس کا جواب بھی سورتالنساء کی عیت نمبر ستر میں دیا ہے جیسا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے اور جو بھی اللہ کی اور اس رسول کی عطاعت کرے اس رسول سے مراد یہاں پر ہمارے پیارے نبیت محمد مصطفیٰ احمد محتبا سرسم ہیں اور جو بھی اللہ کی اور اس رسول کی عطاعت کرے تو یہی وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انام کیا ہے یعنی نبیوں میں سے صدیقوں میں سے شہیدوں میں سے اور صالحین میں سے اور یہ بہت ہی اچھے ساتھی ہیں یہ اللہ کا خاص فضل ہے اور اللہ صاحب علم ہونے کے لیاز سے بہت کافی ہے اس عید سے یہ ثابت ہے کہ امت محمدیہ میں اللہ تعالی اور اس کے رسول مقبول حضرت محمد مصطفیٰ احمد محتبا سرسم کی عطاعت میں یہ چاروں انام نبی صدیق شہید اور سہل سہل مومنوں کو مل سکتے ہیں اسی گروہ میں شامل ہونے کے لیے اللہ تعالی نے ہمیں سورت فاتحہ میں یہ دعا سکھائی ہے کہ اے میرے بندوں مجھ سے منعم علیہ گروہ میں شامل ہونے کی دعا مانگا کرو تو میں اس گروہ میں تمہیں ضرور شامل کروں گا اور میں اپنی اور اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد محتبا سرسم کی عطاعت میں تمہیں نبوی انام بھی ضرور دوں گا ضرور بخشوں گا اب یہ نبوی انام جو ہے اللہ تعالی نے کس کو دینا ہے یہ اللہ تعالی کا فیصلہ ہوگا لیکن یہ نبوی انام امت محمدیہ میں بند نہیں ہے اگرچہ بے علم لوگ دھکے کے ساتھ یہ نبوی انام بند کرتے پھر رہے ہیں یعنی ایسے ایسے اکایت گھر کے بیٹھے ہوئے امت محمدیہ میں کہ نام کا کوئی سیر ہے نا کوئی پیر ہے یعنی لوگوں کو گمراہ کرتے پھر رہے ہیں بڑا دکھ اور افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر کہ جو اپنی اکل سے ہی یا اپنے نفسانی خواہشوں کے مطابق عقائد گھر لیتی ہیں اور پھر لوگوں کو پکارتے ہیں ان باطل عقائد کی طرف تو یہ لوگ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں ان کے نفس جو ہیں پہلے ان کو گمراہ کرتا ہے ان کا نفس پھر وہ اپنی نفسانی خواہشوں کے ساتھ لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیتی ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی آیات کا کوئی قصور نہیں اللہ تعالیٰ کا امت محمدیہ سے جو وعدی کیے گئے ہیں اور چاروں اناموں کی وعدی ہیں امت محمدیہ سے بھی کیے گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو دینے کے لیے تیار ہے لیکن لوگ لینے والے نہیں ہیں وہ بند کرتے پھر رہے ہیں سامین اکرام اس سے ثابت ہو گیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام خاتم نبیین سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے لیے سے آخری نبی ہیں اور اب آپ کے بعد اللہ تعالیٰ کسی کو بھی نبی نہیں بنائے گا یہ یہاں پر تو میں نے بتا دیا یہ جو دوسرا سوال تھا اس کا بھی میں نے جواب دے دیا قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں میں سب کوئی آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اب میں اور بتانا چاہتا ہوں کہ سورہ عراف میں ایک اور عید چھتیس ہے جو کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام خاتم النبی کی بھی تفسیر کرتی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نبیوں کو ختم کرنے والے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورت عراف عید نمبر چھتیس میں یا بنی آدم علم یتینکم رسول منکم یا قصونا علیکم آیاتی فمن تکا و اسلاحا فلا خوفم علیہم بلا ہم یہزانون اس عید کا ترمیہ اس طرح ہے کہ اے ابنائے آدم اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول آئیں جو تم پر میری آیات پڑھتے ہوں تو جو بھی تقوی اختیار کرے اور اسلاح کرے تو ان لوگوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے اس عید میں سامنے کرام ابنائے آدم سے مراد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بے صد کے بعد قیامت تک پیدا ہونے والے ابنائے آدم مراد ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ اے میرے بندوں اگر تم میں میرے رسول آئیں جو میری آیات پڑھتے ہوں تو جو لوگ بھی تقوی اختیار کریں گے اور اپنی اصلاح کر لیں گے تو ان لوگوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے یہ عید بھی سامنے کرام بتا رہی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتمن نبین ہونے کی وجہ سے نبیوں کو ختم کرنے والے ہوتے اگر تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہم بنی آدم کو یہ کیوں فرمایا ہے کہ اے میرے بندوں اگر تم میں میرے رسول آئیں جو میری آیات پڑھتے ہوں تو جو لوگ بھی تقوی اختیار کریں گے اور اپنی اصلاح کر لیں گے تو ان لوگوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے یہ سورت عراف کی عید چھتیس بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام خاتمن نبین کی وضاحت فرما رہی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمانے کے لحاظ سے نبیوں کو ختم کرنے والے نہیں تھے یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ آخری نبی نہیں ہیں یہ تو میں نے تفصیلی بتا دیا کہ سیدھے راستے کی طرف حدیث سے کیا مراد ہے جس کی دعا اللہ نے ہمیں سکھایا سورت فاتح میں اور پھر سرات اللہ زینہ آنم تعالیہ وہ منعیم علیہ گروہ کیا ہے ان میں کون سے لوگ شامل ہوتے ہیں یا ہوں گے یا اللہ کرتا ہے جو ان کو اس کا بھی میں نے جواب دے دیا قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں یہ سارے باتیں میں نے کی ہیں کسی حدیث کا ذکر نہیں کیا یا کسی اور ملکہ بات نہیں کی اپنے طرف سے باتیں نہیں کی ہیں صرف ان سوالوں کے قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ ان سوالوں سے کیا مراد ہے اور ان سوالوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی پاک حرد محمد مصطفیٰ احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے لیاسے آخری نبی نہیں تھے یہ نبوت اور رسالت کا سسلہ تا قیامت جاری اور ساری رہے گا امت ممدیہ میں بھی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو نفسوں کے ساتھ پیدا کیا ہے نفس انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں آپ دیکھیں امت ممبیہ میں کتنے فرقے بنے ہوئے ہیں یہ کیوں بنے ہیں صرف نفسانی خواہشوں کے وقت سے یہ فرقے بنے ہیں ہر فرقے والا کہتا ہے کہ میں سیدھے راستے پر بنوں جبکہ سارے سیدھے راستے پر نہیں ہیں ان میں سے ایک ہی فرقہ ایسا ہے اللہ تعالیٰ کی علم میں جو سیدھی راہ پر ہے باقی دوسرے فرقے سارے سیدھے راستے سے آگے پیچھے ہو کر چل رہے ہیں لیکن سمجھتے ہیں کہ ہم بھی سیدھے راستے پر چل رہے ہیں تو جب تک انسان اپنے نفسوں کے ساتھ دنیا میں پیدا ہوتے رہیں گے دنیا میں گمراہیاں پیدا ہوتے رہیں گے لوگ گمراہ ہوتے رہیں گے خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو گمراہ کریں گے تو اس قسم کی حالت میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ابنائے آدم کو بغیر ہدایت کے چھوڑ دے ان کو سیدھے راستے کے طرف ہدایت ہی نہ دے اللہ تعالیٰ تو ماں باپ سے زیادہ پیار کرنے والا وجود ہے اپنے بندوں سے تو ممکن نہیں ہے یہ چیز کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک یہ نبوت اور سسلے کو بند کر دے اس کو منقطع کر دے اور لوگ اپنے نفسانی خشیں کے پیچھے لکھ گمراہ اور بڑھتے پھریں اللہ ان کی خبر ہی نہ لے یہ ممکن نہیں ہے ویسے بھی یاد رکھیں دیکھیں یہ تو روحانی نعمتیں ہیں نبوت ہے صدیقیت ہے شہادت ہے سالحیت ہے تو مادی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے بنی انسان کو بخشی ہیں اس دنیا میں مثال کے طور پر میں تین کی میں مثال دیتا ہوں یہ روشنی ہے ہوا ہے اور پانی ہے اور بہت ساری نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی اللہ نے نوئے انسان کے لئے پیدا کی ہوئی کیا ہم سو سکتی ہیں کہ قیامت سے پہلے انہیں تینوں مادی نعمتوں میں سے کوئی بھی نعمت پہلے اللہ ختم کر دے گا یعنی پانی ختم کر دے گا یا ہوا ختم کر دے گا یا روشنی ختم کر دے گا تو یہ نہیں ہو سکتا وہ تو جس دن اللہ تعالیٰ نے ہوا ختم کر دی یا پانی ختم کر دیا روشنی ختم کر دی اس وقت تو فرموت ہے لوگوں کے لئے لوگ زندہ نہیں رہ سکتے تو جب مادی نعمتیں انسانوں کی زندگی کے لئے ضروری ہیں اس دنیا میں کیامت تک اللہ نے پیدا کیا انسانوں کو ان کو یہ نعمتیں بخشی ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے بندے اپنے نفسوں کے پیچھے چل کر بڑھتے پھریں گمراہیاں پیدا کرتے رہیں لوگوں کو گمراہ کرتے پھریں اور اللہ ان کی خبریں نہ لے ان کو ہدایت ہی نہ دے یہ نہیں ممکن عقل کے خلاف باتیں ہیں اس لیے یہ جو روحانی نعمتیں ہیں یعنی نبیوں کی نعمت ہے صدیقوں والی نعمت ہے شہادت ہے صالحی نہیں یہ اس دنیا میں جاریوں ساری ہیں اور آئندہ زندگی مرنے کے بعد تو انسانوں کی زندگی انہی نعمتوں کے سارے چلے گی تو یہ نعمتیں ہی وہاں پر انسانوں کو ملیں گی تو میں آخر پر یہ کہتا ہوں کہ خاک سار کے مطابق خاتم النبین سے مراد نبیوں کا خاتم ہے یعنی نبیوں کی مخر اب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کے بغیر اللہ تعالیٰ کسی کو نبی انام نہیں بخشے گا یہ ایک مراد ہے خاتم النبیین ہونے کا نبی انام پانے کے لیے اب اللہ تعالیٰ کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اور عطاعت لازمی ہے یہ بات ہے سامنے کے ہوں جو نبی پاک محمد مصطفیٰ احمد مجتبا کے ساتھ اللہ نے خاص کر دی ہے یہ ہے ان کا مقام خاتم النبیین ایک اور معنی مقام خاتم النبیین کے اور یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین یا نبیوں کا خاتم بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کے تمام کمالات ختم کر دیئے اب نبوت کے دیرہ میں اسے بڑھ کر کوئی اور کمال نہیں ہے یہ اس نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے اللہ نے ان کو یہ شان دی ہے پہلے آن سم سے کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان نہیں دی تو آخر پہ میں اپنا میرے بھائی ہیں بڑے بھائی ہیں محترم ملک مشتاق صاحب وہ میرے پاس آئے تھے دوہزار ساتھ میں غالباً آئے تھے چندیں میرے پاس ٹھہرے تھے انہوں نے بہت سارے سوال کیے تھے مجھ سے میں نے سر سوالوں کا جواب دیئے تھے اور بڑے مکمینہ کر رہ گئے تھے بہاں پر پہ جا کر پھر ان کے خیالات بدل گئے کچھ لوگوں نے ان لوگوں کو کچھ اور رستوں پر چلا دیا ہر انسان ازاد ہے اپنے عقائد اختیار کرنے میں کسی انسان کا کوئی حق نہیں ہے کہ دین میں جبر کرے اللہ فرماتا ہے لا قرآف دین دین میں کوئی جبر نہیں ہے تو میں عزیزم محترم ملک مشتاق صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ کے جو عقائد ہیں اگر وہ سچے ہیں تو آپ میرے بھائی بھی ہیں میرے دوست بھی ہیں آپ میرے پاس تشریف لہتے آپ سے میں درخواست کروں گا کہ اس حدیث سے آپ مجھے محروم نہ کریں اگر آپ سمجھتے ہیں یہ جو ابھی میں نے اس خطبہ جواہ میں امت محمدیہ میں قرآن اکیم کی روشنی میں نبوت کی حقیقت بیان کی ہے اگر یہ غلط ہے کہ جو میرا عقیدہ بھی ہے اسی عقیدے پر میں قیم ہوں تو آپ کا جو عقیدہ ہے آپ سے میری درخواست ہے کہ آپ بھی قرآن اکیم کی روشنی میں مجھے حدیعت انیت فرمائیے میں سمجھنے کیلئے تیار ہوں اور میں حدیعت پانے کیلئے تیار ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ مجھے مایوس نہیں کریں گے اور آپ سے یہ بھی درخواست کرتا ہوں کہ لمبے عرصے سے میں نے انجمل اشادت اسلام لاہور بالے جو دوست ہیں ان کو میں مخاطب نہیں کرتا کیونکہ مجھے علم ہو گیا تھا کہ یہ لوگ بہت سنگ دل ہیں بہت پختہ ہیں اپنے عقید میں یعنی اس بات پر سوچنے کیلئے تیار نہیں کہ ہو سکتا ہے ہماری کو غلطی ہو نہیں وہ ہر چیز سے بارلا ہو کر بیٹھ گیا ہیں کہ نہیں ہم ہی ساتھ ہیں تو میں محترم ملک مشتاق صاحب سے بھی کہوں گا کہ آپ سے درخواست ہے کہ آپ کا بڑا قریبی دوست ہے رشید جہنگیری صاحب کافی صاحب علم بندہ ہے ڈاکٹر بھی ہے آپ اس سے بھی میرا سوال ہی رکھنا ہو اس کے آگے کہ عبدالعفار جنبا کہتا ہے کہ اگر آپ لوگ سیدھے راستے پر ہو امت محمدیہ میں آنسم کے بعد کوئی نبوت کا سسلہ جاری نہیں ہے جبکہ میں نے ابھی ثابت کیا قرآن کریم کی روش ہے یہ نبوت کا سسلہ کیا متک جاری ہو ساری ہے کوئی انسان اس کو بند نہیں کر ساتا کیوں جب اللہ نے ایک نعمت جاری کر دی تو اللہ کی جاری کی ہوئی نعمتوں کو کوئی بندے نہیں بند کر سکتے تو ان سے کہیں کہ میری رہنمائی وہ بھی کریں اور اگر ان کے پاس کچھ صداقت ہے حدایت ہے تو میں چاہتا ہوں میں آپ لوگوں سے لوں اور آپ میری ہیلپ کریں اور آپ سے میں یہ بھی کہوں گا عزیزم محترم ملک مجتاق صاحب جناب شہد عزیز صاحب سے بھی بات کریں کیونکہ آپ کی لوگی دوست ہیں تو آج کل یوٹیوب پہ آج کن کے پروگرام چل رہے ہیں اور کافی ہمیں بھی پیدا ہوتا ہے ان کے باتیں سن کر آپ اس آجز کی یہ درخواست حدایت کے حوالے سے جناب شہد عزیز صاحب سے بھی کریں کہ اگر لاہوری جماعت کے پاس کوئی نبوت کے حوالے سے وہ حدایت ہے تو مجھے بتائیے قرآن کریم سے وہ ثابت کیجئے مجھے کیونکہ میں وہ چیز مانوں گا جس کی قرآن تصدیق کریں جس عقیدے کو قرآن جھٹلا دیں ملک مشتاق صاحب آپ میرے بھائی ہیں دوست ہیں یہ ہماری بھائی پن بھی دوستی بھی رہے گی انشاءاللہ میں نہیں ختم کروں گا لیکن میں اس عقیدے کو اختیار کروں گا جس کی قرآن کریم تصدیق کرتا ہے سجائے کی تو آپ سے کوئی وزارش ہے کہ آپ اپنے ان دون دوستوں سے کہیں کہ وہ اس حوالے سے اگر کوئی مجھے حدایت دینا چاہیں سیدھے راستے کے طرف تو وہ مجھے دیں میں وہ حدایت لینے کے لئے تیار ہوں میں اس کا انتظار کروں گا علاوہ اس کے میں محترم اکبر چولی صاحب سے بھی درخواست کروں گا کیونکہ میں تو نہیں ان کو جانتا تھا تو میں نے میرا جب دعویٰ الغلام ڈاٹ کم پر آن ایئر ہوا ہے دو ہزار چار میں تو پانچ چھے یا دو ہزار سات میں مجھے اکبر چولی صاحب کا پتہ لگا تھا کہ وہ کینیڈا میں رہتی ہیں تو انہوں نے جماعت سوڑ دی ہے اور یہ بھی پتہ لگا تھا کہ وہ قرآن کی ان کے حافظ بھی ہیں تو پچھلے دنوں ان کا انٹریو سچ کا سفر جو ہے چل رہا ایک پروگرام چل رہا ہے اس میں میں نے ان کا انٹریو سنا ہے تو اس انٹریو میں میں نے اس کی حالات زندگی کا مجھے علم ہوا ہے تو وہ بڑی مجھے تکلیف ہوئی ہے ان کے حالات سن کر کہ وہ بھی ایک قسم کا مظلوم انسان ہے جماعت امدیاء قادیانی ان پر بڑا ظلم کیا اور اس کی وہ بتا رہے تھے انٹریو میں ان کے انگلینڈ میں ان کا ویزا بھی کینسل کر دیا اور اس کی بیوی کو بھی علیہ دا کر دیا جو میں نے سنا ہے اکبر چولی صاحب کے انٹریو میں سے تو یہ بڑی زیادنیاں ظلم ہیں لوگوں پر جو جماعت امدیاء قادیان کرتی ہے تو میں بھی ان مظالم میں سے گزر رہا ہوں اور میرے اہل و ایال دو ہزار چارہ سے ہمارا بھی اخراج مقاطعہ اکیلے اتنا بڑا شہر جس جماعت کا دو ہزار چارہ سے پہلے خاک سار مستقل امام و صلاح تھا صدر بھی رہا ہے قائد بھی رہا ہوں اس سے کوئی قادیانی احمدی بولنے کے لیے تیار نہیں یعنی جماعت احمدیاء کے عمراء اور خلفاء کے حکم پر تو یہ بھی مسائل ہے میرے لئے بھی میں ان مسائل سے گزر رہا ہوں تو یہ اکبر چولی صاحب بھی مظلوم ہے اس لئے سے تو مشتاق صاحب تو بہت زیادہ مظلوم ہے نا کیونکہ تو جماعت احمدیاء قادیان نے گھر ہی توڑ دیا میرے گھر کو بھی توڑنے کی کوشش کی تھی انہوں نے دوہزار چار میں الحمدللہ میری اہلیہ اور میرے بچے بلکل صاف گوہ ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے ابو کے اور میری اہلین کا میرے خامد کے جو سوال ہیں ان کا آپ قرآن کریم کی روح سے جواب دے دیں تو انشاءاللہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں میرا خامد بھی ہوگا لیکن انہوں نے کہا میری اہلیہ کو ٹیلی فون کرنے والے جو امیر تھے یا لجنہ کی صدر تھی انہوں نے کہا کہ جو ہم نے جنبا صاحب کو سوالوں کے جواب دینے تھے وہ دے دی ہیں وہ جواب نہیں تھے وہ دھمکایاں ڈرایا تھا مجھے بلا کے در نہے وہ مہدی آباد میں وہاں پر لیکن سوال ہے کہ ڈرانا دھمکانا تو یہ کوئی حد یہ کوئی سمجھانا نہیں ہوتا یہ تو یہ تو اگونڈا گردی ہوتی ہے کہ لوگوں کو دباؤ کے ڈرانا دھمکا کے نظام کے ساتھ قابو کر کے لوگوں کو جھوٹے اقائد پر پبند کی گئے یہ باتیں ہیں تو الحمدللہ میری اہلیہ بھی اور میرے بچے بھی ثابت قدم ہیں اور میرے دائیں بائیں آگے پیچھے کھڑا ہو کے میری جنگ میں کر رہا ہوں حق اور سجائی کی جنگ رڑ رہا ہوں وہ میرے ساتھ ہیں تو ملک مشتاق صاحب کے ساتھ بہت زیادتی کر دی کہ ان کے گھاری انہوں نے توڑ دیا اللہ تعالیٰ ہوں پر بھی اپنا رحم فرمائے تو میں اکبر چودی صاحب سے بھی کہوں گا کہ دیکھیں آپ حافظ قرآن ہیں میرا تو کوئی علم نہیں اتنا زیادہ میں تو اکثر میں بتایا کرتا ہوں میں امی انسان ہوں مذہبی طور پر یہ حالات ایسے ہیں جہاں پر میں پیدا ہوا کوئی پڑھانے والا ہی نہیں تھا تو بہت دنیاوی تعلیم حاصل کر لی میں نے لیکن آپ کی میں نے زندگی جو آپ نے بتائی ہے حالات زندگی میں نے اسے یہ میں سمجھا ہوں کہ آپ کے پاس کافی علم ہے اور آپ حافظ قرآن ہیں آپ سے بھی میں درخواست کرتا ہوں کہ اگر آہاں سم کے مقام خاتم نبی ان سے مراد یہ ہے کہ اب آہاں سم کے بعد یہ نبی نام بند ہیں قرآن کریم سے اگر یہ ثابت ہوتا ہو تو مجھے بتائیں اکبر صاحب میں بھی اس قسم بھی حدایت لینا چاہتا ہوں لیکن دلیل کے ساتھ تو بہر آج تک جو میں نے سٹڈی کیا قرآن کی جو اللہ نے میری رحموائی فرمائی اس حوالے سے وہ تو یہ ثابت کرتی ہے کہ نبی انعام صدیقیت کا انعام شہدت کا انعام صحالیت کا انعام یہ انعام چاہوں جو انعام ہیں قیامت کے جاریوں ساری ہیں خود خدا جاری فرماتا ہے ان کو قرآن کریم میں میں نے ابھی یہ خطبہ دیا ہے آپ سن لیں نا تو میں نے وہ باتیں دلائر کے ساتھ پیش کی ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات پیش کی ہیں کہ یہ نعمت جاری ہو ساری ہے بند نہیں ہو سکتی باہر اگر آپ کو میرے مجھے ایسے قرآن کریم سے آیات دیں جن سے یہ ثابت ہو کہ آنسم کے بعد آپ کوئی دنیا میں نبی اللہ تعالیٰ مبوس نہیں کرے گا تو میں اس کو سنوں گا دیکھوں گا پڑھوں گا اور اگر آپ کی بات صحیح ہوئی اکبر چوئی صاحب تو انشاءاللہ تعالیٰ میں ہمیں وقت اپنے آقائد پر نظر ثانی کرنے کے لئے تیار ہوں مجھے اللہ نے یہ طاقت بخشیا ہے جوت بخشیا ہے میں نے تو قادیانوں کے آگے کھڑا ہو گیا تھا بھی ایسی یہ سختی نہیں جبر نہیں دین میں الگ نے جبر کو منع کر دیا ہے بھی جبر نہیں کرنا اللہ فرماتے ہیں ہدایت اور گمراہی بازیہ کر دیا ہے میں نے اب جو چاہے رستہ اختیار کرنا وہ ازال ہے تو میں انشاءاللہ تعالیٰ انتظار کروں گا ملک موشتاق صاحب کا بھی اور اکبر چوئی صاحب کا بھی کہ وہ اس حوالے سے اگر ان کے پاس کوئی حدایت ہے کوئی سچائی ہے تو وہ ضرور مجھے بخشیں اور میں وہ حدایت لینے کے لیے تیار ہوں لیکن شرط یہ ہوگی کہ قرآن کریم کی روشنی میں وہ حدایت ہونی چاہیے علاوہ اس کے میں پاکستانی جو نامبر علمائے دین ہیں آج کل وہ کافی یوٹیوب پہ بھی ان کے چلتے رہتے ہیں پروگرام میں سنتا رہتا ہوں گاہ بگاہ تو میں نام نہیں لیتا ان میں سے کسی کا علماء سے بھی کہوں گا کہ اگر آپ لوگ سمجھتے ہوں کہ آنسم کے مقام ختم ربعین سے یہ مراد ہے کہ اب آنسم کے بعد اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی کو یہ نبوی نعمت نہیں بخشے گا اور اگر یہ آپ کا یہ عقیدہ قرآن سے ثابت ہو جائے اب مجھے ثابت کر کے دکھا دیں یہ عقیدہ ٹھیک ہے تو میں اس کو ماننے کے لیے تیار ہوں میں اپنے عقائد پر نظر سانی کرنوں گا لیکن میرا جو فہم اللہ نے مجھے بخشا ہے قرآن کا علم دی ہے اس کے مطابق یہ نعمتیں ابھی جو میں نے تفصیل سے بتایا کہ یہ نعمتیں جاری ہو ساری ہیں تو میں پاکستان کے جو نامی علماء دین ہیں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی حدایت ہے اس حوالہ سے یعنی قرآن کی عید جو ہے اکتالیس ہے صورت احضاب کی اس کے مطابق اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی حدایت ہے کوئی ایسی باتی ہیں جن کا مجھے علم نہیں تو وہ مجھے آپ بتائیں تو ان شاء اللہ میں آپ لوگوں کی وہ دی ہوئی حدایت کو بھی مان لوں گا اگر وہ قرآن کریم کے مطابق ہوگی امید ہے میرے پاکستانی نام اور جو علماء دین ہیں وہ مجھے مایوس نہیں کریں گے آخر پر میں چاہتا ہوں کہ حوالے مرزا غلان صلی اللہ کے پڑھ کر اپنے خطے کو ختم کر دوں حضور اسلام فرماتے ہیں یہ ان کا حوالہ ہے براہین احمدیہ کا روحانی خزین جلد ایک صفحات پانسو ستاون پانسو اٹھاون ہاشیہ در ہاشیہ تین حضور اسلام فرماتے ہیں اب آسمان کے نیچے فقط ایک ہی نبی اور ایک ہی کتاب ہے یعنی حضور اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آل و افضل سب نبیوں سے اور اتم واقمل سب رسولوں سے ان کی پیروی سے خدا اطالع ملتا ہے اور ظلماتی پردے اٹھتے ہیں اور اسی جہان میں سچی نجات کے اثار نمائیا ہوتے ہیں اور قرآن شریف جو سچی اور کامل حدیتوں اور تاثیروں پر مشتمل ہے جس کے ذریعہ سے حقانی علوم اور معارف حاصل ہوتے ہیں اور بشری علودگیوں سے دل پاک ہوتا ہے اور انسانی جہل اور غفلت اور شبہات کے حجابوں سے نجات پا کر حق الیقین کے مقام پر پہنچ جاتا ہے کیا خوبصورت مزاق علام صلی اللہ علوم صلی اللہ علوم اگلا حوالہ اس رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علوم فرماتی ہیں یہ تریاکل قلوب روحانک زین جلد پندران صفحہ ایک سو اکتالیس حضور صلی اللہ علوم فرماتی ہیں اے تمام وہ لوگوں جو زمین پر رہتے ہو اور اے تمام وہ انسانی روحوں جو مشرق اور مغرب میں عباد ہو میں پورے زور کے ساتھ آپ کو اس طرف حدیعت کرتا ہوں کہ اب زمین پر سچا مذہب صرف اسلام ہے اور سچا خدا بھی وہی خدا ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے اور ہمیشہ کی روحانی زندگی والا نبی اور جلال اور تقدس کے تخت پر بیٹھنے والا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کی روحانی زندگی اور پاک جلال کا ہمیں یہ ثبوت ملا ہے کہ اس کی پیروی اور محبت سے ہم روح الخدس اور خدا کے مقالمہ اور اسمانی نشانوں کے انعام پاتے ہیں علاوہ اس کے سامین اکرام میں ایک اور حوالہ پڑھ دیتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ فرماتی ہیں یہ جو حوالہ ہے خطبہ الہمیہ سے میں پڑھ کر سنا رہا ہوں روحانی خزین انجل سولہ صفحہ ایک سو تین پر آپ علیہ وسلم فرماتے ہیں عربی الفاظ ہیں میں ان کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں آپ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور قرآن کریم کی وہ عالی شان ہے کہ ہر ایک شان سے بلند ہے وہ حکم ہے یعنی فیصلہ کرنے والا اور وہ مہیمن ہے یعنی تمام حضیاتوں کا مجموعہ ہے اس نے تمام دلیلیں جمع کر دی اور دشمنوں کی جمعیت کو تتر بتر کر دیا وہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں ہر چیز کی تفصیل موجود ہے اور اس میں آئندہ اور گزشتہ کی خبریں موجود ہیں اور باطل کو اس کی طرف راہ نہیں اور باطل کو اس کی طرف راہ نہیں ہے نہ مرزا غلام اپنی کتاب آئینہ کمالت اسلام روحانی خزین جلد پانس صفحہ پانس سو پنت الیس پر فرماتے ہیں یہ آپ کے عربی لفاظ ہیں میں ان کا تجمہ پڑھ دیتا ہوں آپ فرماتے ہیں قرآن پاک ایک انمول موتی ہے اس کے باہر روشنی ہے اور اس کے اندر روشنی ہے اور اس کے اوپر روشنی ہے اور اس کے نیچے روشنی ہے اور اس کے ہر لفظ میں روشنی ہے یہ ایک روحانی باغ ہے جس کے ڈھکے ہوئے پھل آسانی سے توڑ جا سکتے ہیں اور اس میں نہریں بہتی ہیں ہر خوش وقتی کا پھل اس میں پایا جاتا ہے اور ہر شما اس سے روشن کی جا سکتی ہے آخر پہ اللہ طلعہ سے دعا گو ہوں کہ وہ ہم سب کو سیدھے راستے کی طرف حدیعت بخش کر ہمیں اپنے منعم علیہ گروہ میں شامل فرمائے آمین سمع آمین ایک بات میں آل کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستانی علماء کی میں نے بات کی وہ تو بہت مشہور ہیں ان کے بڑے بڑے جماعتیں ہیں اور لگتا ہے کہ انہوں نے میرا کوئی خطبہ یا میرا لیکچر نہیں سنا ہوگا یا میری ویب سائٹ پر آکر میرا مضمور میں نہیں پڑھا ہوگا میرے سامین میں سے جو بھی میرا خطبہ سنے تو ان علماء تک میری درخواست پہنچا دیں کہ عبدالعفار جمبہ یہ خطبہ کیا ان کو حوالہ بھی دیں آٹھ اکتوبر دو ہزار کس کے خطبہ جمعہ کا کہ عبدالعفار جمبہ کہتا ہے کہ اگر قرآن کریم میں آنسم کے مقام خاتم بن نبیین سے یہ مراد ہے کہ اب آنسم کے بعد اللہ دنیا میں کوئی نبی مبروس نہیں فرمائے گا تو وہ علماء دین جو ہیں میری اس سے سرے رحمائی فرمائیں لیکن قرآن کریم میں سے ہی رحمائی فرمائیں تو میں ان کی رحمائی قبول کرنے کے لئے ہر لمحہ تیار ہوں تو وہ جو سامین ہے میرا خطبہ سنو رہے ان میں سے کوئی یہ نیک کام ضرور کرے اسی میں اپنا خطبہ جو میں ختم کرتا ہوں وَمَا لَيْنَا إِلَّا بَلَا وَآخِرُ الدَّوَانَانِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالْمِينَ فَالْحَمْدُ لِلَّهِ أَوَّلَمْ وَآخِرَمْ وَظَاهِرَمْ وَبَاطِنًا حُوَ مَعْلَانَا نِمَ الْمَعْلَا وَنِمَ النَّسِيرِ وَنِمَ الْوَكِيلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُمِنُوا بِهِ وَنَتَوَكَّلُوا عَلَيْهِ وَنْعَوْزُ بِاللَّهِ مِنْ شَرُورِ يَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّعَاتِ آمَالِنَا مَنْ يَحْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُزِلَّ لَهُ وَمَنْ يُزْلِلْهُ فَلَا حَدِيَّا لَهُ وَنَشَدُوا اللَّهِ إِلَا خَائِلَّ اللَّهِ وَنَشَدُوا النَّوَ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ عِبَادَ اللَّهِ رَحِمُكُمُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمَرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسُونِ وَإِتَائِ ذِلْكُرْبَةً وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيِّ يَعْزُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ عَذْكُرُ اللَّهَ يَعْزُكُرُكُمْ وَدْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَالْزِكُرُ اللَّهِ اَكْبَرُ